نمسکار دوستو سبھی کسانوائیوں کو رام رام دوستو آج گیارہ سپتمبر دو جار تئیس دن سوار دوستو چلیے جانتے ہیں دلی اجادپور منڈی میں آج کا آلو کا کیا بجار چلا منڈی میں آلو کی کتنی گاڑی ہیں آج کے آلو کے کیا بجار ہے جی چلیے جانتے ہیں آج کی کیا کچھ پجیسن ہے دوستو ہے جو بھی ریٹ بتائیں گے یہ پچاس کلو کی آلو کی بوری کے ریٹ ہے یہاں جو ریٹ چلتا ہے دوستو پچاس کلو کا ریٹ چلتا ہے بوری کا اور میں ان سبھی کسانوائیوں کو پاری بھائیوں کو بہت دنیواد دینا چاہوں گا جنہوں نے آج ویڈیو ڈالنے کے بعد جو کل کی ویڈیو ڈالی تھی میری پرسوں کی اس کی بات ماننی اور انہوں نے منڈی میں تھوڑا سا آرائیول کو کم کیا نہیں پچھلی بار تو آپ نے دیڑھ سو کا آنکڑا پار کر دیا تھا پر آج منڈی میں مال کم ہے اور منڈی میں ریٹ بھی جا ہے ریٹ تو چلو جو بھی ہے تو یہ بتائیں گے پر جو گراہ کی ہے چلتے قدم ہے کیونکہ کئی دن کے بعد بجار کھول آجو مہمان آئے تھے ویڈیسی مہمان سارے اللو کھا کے جا لیے جی وہ بھی چلی جانتے ہیں آج کا کیا کچھ بجار چلا ہے جو بھی ریٹ بتائیں گے پچاس کلو کی اللو کی بوری کی ریٹ ہے چلی جانتے ہیں اسوک اللو کمپنی کے باس اسوک باؤ جی کے پاس یہاں کے کیا پجیسن ہے جی سار جی نمسکار جی نمسکار جی نمسکار جی باؤ جی کتنی گاڑی آئے جی مارکٹ میں آج کا کیا پجیسن ہے جی سو گاڑی کی آمدنی ہے جی سو گاڑی کی آمدنی ہے جی توٹل ہاں ٹوٹل آج کھ اوپر نیچے والی ایک تاجی پھرس آئے جی آج تو تاجی ہے سنیمار کو کوئی بیلنس رہی نہیں ہے اچھا جی سو گاڑی ہیں تاجی اچھا جی اور 47 گاڑی اس میں جو ہے کولی شٹور کی ہیں ہاں جی بارے گاڑے چپ سونے کی ہیں اچھا جی سب ہی کم آیا دو دن وہاں یوپی میں باریس رہی اس کی وجہ سے کم آیا اچھا جی اچھا اور جو پہلے جو ڈمپ پڑا تھا وہ سنیوار کو ساپ ہو لیا تھا نہیں سنیوار کو تو پڑھ رہ گیا تھا اچھا جی آج ہل لل جائے گا پھر یہ تو آج ان کسانوں نے پاریوں نے بہت بڑی کام کارا جی رائیول کام رکھی کھل یہ باریس کی وجہ سے ہوئی ہے لگاتار باریس ہوئی ہے کنٹینیو باریس کے بعد جو سو گاڑی اٹھ گئی یہ بھی تاجب کی بات ہے اچھا جی اگر باریس نہیں ہوتی تو دو سو گاڑی ہوتی دلی اچھا جی اچھا تو یہ آلو جادہ تر سکے آئے جی گلے بھی بھی جیجین ہونے کچھ گلے بھی آئیں جی اسی بات نہیں گلے بھی آئیں اچھا جی گلے آئے ہیں سوکے آئے ہیں یہ جو یہ گیلا گلہ ہے اچھا جی چار سو روپے کا بکا ہے سامنے گاڑی تل رہی یہ کونسی کیونس ہے جی ہے یہ سیہتی ستانوے گلہ ہے پہلے یہ بتاؤ جی آج کے سنتیس تانوے کے کیا ریٹ رہے کل کے مقابلہ پرسوں کے مقابلہ مارکٹ کیسی چل گئی پچاس روپے کی تیزی ہے جی ہر ایک بار اچھا جی چاہے وہ چپس ہونا ہے چاہے سور رہا ہے چاہے سیہتی ستانوے ہیں وہ آجی سانیمار کے مقابلے آج پچاس روپے کی تیزی ہے پھر اس کو بھاؤ جی جہاں ان سے یہ تیزی ہے اس کو کیسے روک کے رکھ سکتے ہیں جی اس کو کون روک سکتا ہے یہ تو صوبہ کی آرائیویل ہے صوبہ اگر آرائیویل جاتے ہوگی تو صوبہ ہی ڈاؤن ہو جائے گا اچھا جی یہ ہے چکر اس لیے لینے والا بھی ڈڈڈڈڈر کے لیتا ہے کہ کل آمدنی بڑھ جائے گی آج آج بھرکہ لیتا ہے اچھا جی چلو آج کا تو ہے جی آج پچاس روپے کی تیزی ہے یعنی جو پیچھلا ڈم پڑھاتا اس میں بھی آج نیچے سے ہڈ ساف ہوئیں گے جی یہ ہاں ساف ہو جائیں گے ہلڈڈل ہو ہی جائے گی اچھا جی بہت بڑی آکرا جی آج انہوں نے رائیویل کمبے جی گند کٹے گا جی یہ جو سنتی ستانوے ہیں سنتی سنتی ستانوے کے سارے ریٹ بتاو جی ساسنی کا ہے یہ پانسو ستر اسی روپے کے بھاوئے ہیں بڑی آلو جو ہے چھین سو کے چھین سو دس کے ایسے بھکے ہیں سوکے یہ جو سنتی ستانوے جی اور گیلے بھی آج کافی آئے ہیں کیونکہ بارکات کے ویسے سوک نہیں پائیں گیلے بھی کافی آئے ہیں تو گیلے پانسو پانسو داز بیس ایسے بھکے ہیں جہاں سے بڑی آ ساڑھے پانسو تک بھکے ہیں اچھا جی اور اس کے علاوہ ہائی بریڈ ہیں جی آج ان کے کیسے ریٹ چل رہے ہیں ہائی بریڈ کا تو مندہی ہے جی ہائی بریڈ اس کے میں جو سمجھو جو پہلے چار سو بگی رہے تھے آج ساڑھے چار سو اچھا جی پچاس کی تیزی ہے ہر ایک اچھا جی اور آج کے چپ سونے کے ریٹ جی چپ سونے آج بھئیہ ساڑھے ساتھ سو سے آٹھ سو روپے آٹھ سو بھلکہ ہم ساڑھے آٹھ سو تک بھکے ہیں جو رات کو اٹھ گئے اچھا جی بڑی آلو ساڑھے آٹھ سو روپے تل جی اچھا چپ سونہ جی اور آج کا جی جو دوترے والے علاقوں کے چپ سونہ جی جو ہم میں پچاس کی تیزی ہے جی اچھا جی ہر آلو میں پچاس کی تیزی جو ساڑھے چھین سو بگی رہے ساتھ سو بگی رہے ساڑھے دا سو بگی رہے ساڑھے دا سو بگی رہے اسی سائٹ کا ہے وہ ساڑھے آٹھ سو نو سو ساڑھے نو سو اچھا جی پچاس روپے کا ڈیفرینس ہے جی یہ تو بڑیا کر آج آج کسانوں نے مال کم بے جب برسات نے کم کروایا جی سنے بھی کم کروایا جی پوچھنا کچھ تو ہے جی اس کے میرے ڈیفرینس جی تو یہ کیسے بن سکتی ہے جی اب یہ روک کے رکھ جی اس کو بجار کو اس کو کون روک سکتا ہے جی یہ تو دیکھو جی پنجام میں کچھ نقصان بگاڑ ہو جائے تو تو بات دوسری ہے باقی تو کچھ نہیں ہے وہاں خوب آلو پوچھا جا رہا ہے اونہ میں لگ بہت بہت سواپتی ہو چکی ہے اور پنجام میں بھویا جا رہا ہے یوپی میں جتنی بارث دکھا رہے گی یوپی میں اتنی برسات ہوئی اور جو پنجاب میں اتنی برسات ہو جاتی وہ تو پھر ان کے ان لوگوں کو لیٹ کر دیتی جی لیٹ کر دیتی ابھی بھی ہو جائے کیا پتہ لگتا ہے برسات کا کیا پتہ اوپر والے یا کیا پتہ ڈلی میں بھی برسات ہوئی بدل کا تو آج بھی جمعہ وڑا ہے رات بھی برسات ہوئی اب بھی دیکھو بدل ہوئی بڑ سکتی ہے اب جی ٹونٹی میں جو ہے بتاؤ باری سوگی سنیمار کی رات یہ تو ایک کمال کا ہے میں تو یہ سوچتے ہیں جتنے باہر کے مہمان آئے یہ کھا جکھا جائیں گے ان کا بھی گرمی وہ چونٹیاں مارے گی اور ان کی قسمت دیکھو جی کتنی تیز جی بیب مہمان بھی آئے اور موسم نے اندر دیو تانین کے لیے تو سواغت کیا تھنڈی تھنڈی پھوار اور دلی کا موسم سیملے جیسا بنا دیا جی یہ تو خودرت کا کریزم ہو گیا جی یہ موڈی جو ہے بڑی آدمی ہے جی موڈی کا کمال ہو رہا ہے کیا پتہ جی کیا کرا جی کیا نہیں کرا جی کرتری مبارس ہے جی اور سب پمپ چالو پہلے سے انتجام اس کا پکا تھا اور ایک بات ہے جی جیسی دلی ابنا رکھی لگاتا رہی سی رہنی چاہیے جی دیکھو کتنی سڑکوں پر سفائی اور کھلی ویوستہ ہے جی ایسا لگاتا چلنا چاہیے ایسا تو آپ کہہ رہے بھی اس کی بھی آئیوال کے پر ہے میں تو اس کو بھی بول رہا جی ایسا بجار چلنا چاہیے اٹھاؤ میں مگر تکو جی آئیوال کے اوپر ہمیں کیا بچا ہے اس میں پانچ اتبار بھی چلے جائیں گے تسہرہ دیوالی کی بھی چھوٹی چلے جائے گی تیوار بھی آئیں گے اس مہینے اچھا جی اور اتبار تو آنے ہی آنے ہیں ساپتہ ایک چھوٹی تو آنے ہی آنے ہیں تو پھر جو کو فرق پڑے گا دن بھی تو چھئی ہے بیچنے کے نہیں ہے چلو ایک دن کا تو بنا جی کل کی کل دیکھی جائے گی کل کی کل دیکھی جائے گی آج کا تو بنا جی موسم تھنڈا ہونے سے آلو کی بکری کھل جائے گی اچھا جی یہ جو دو تین ڈگری ٹم پیچر کم ہو گیا ہے اس کے کم ہونے سے ہماری آلو کی کھپت بڑھ جائے گی اچھا گرمی میں کم سایا جاتا ہے پکوڑے سموں سے کم سایا جاتا ہے یہ تو بات ہے جی جیسے موسم تھنڈا ہو جائے گا اس کی کھپت بڑھ جائے گا ابھی تو پھر ایسا سا موسم تو ایک دو دن دکھا رکھا جی ہے ہاں اگر ایک دو دن ایسا موسم رہے گا تو اس کی کھپت بڑھ جائے گا چلو جی کھپت بڑھ نہیں چاہیے یہ اجت سے نکل جانا چاہیے جی ابھی اجت سے نکل جانا چاہیے جی تو کھالی ہو جانے چاہیے چلیے دن نواز سار جی بہت بہت سکریہ جی دکان کا ایڈرس موائل نمبر اسوکالو کمپنی اے دو سو اکیانویں سبجی منڈی اجادپور موائل نمبر بہت بہت سکریہ جی دن نواز ساہم چلیے دوستو جانتے ہیں دلی جاندپور مانڈی بہت ساہم کے پاس یہ پہاڑی آلو آئے آج کے کیا کچھ ریٹ ہے جی کہاں 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 آرے جی اب تو کہاں کہاں جی بس آپ کو پتہ ہی ستا ہے جی تو سارا حلدوانی کا آتا ہے جی آج کا کیا کچھ بجار چلا جانتے ہیں پپو بہت ساہم سے نمسکار بہت ساہم جی بھائی صاحب جی کتنی گاڑی کے لگ بہت آ رہی جی حلدوانی والی جی حلدوانی کے گاڑی کا آ رہی ہے گاڑا ساہم یہی ٹیڑھ سو دو سو کٹے آتے ہیں صرف ہاں بس دو ہی دکانوں پہ آتا ہے جی دو ہی دکانوں پہ اچھا جی اچھا تو کیسے بجار چل رہے جی آج کے حلدوانی سڑھ تیرہ چودہ سو کے چل رہے سڑھ تیرہ چودہ سو پہ آج کے لگے اور وزن جیس میں پچاس کلو کی دن دن آئے گا جی ابھی چلے گا ابھی تو جب تک لوگ لے رہے ہیں مہینے بھر تو چلے گا ہی ماشل بھائی تھوڑا بہت آتا ہے اس کے آلہ بھائی آیا ہے آج آئی ہیں ایک دو گاڑی سم لے کی ہی ماشل کی اس کے کیا بجار چل رہے جی اس کا کوئی آڑی آنے وہ بھی ایسے بھکرا ہوگا بارہ تیرہ سو آج بھائی بھائی دن ایواد بھائی ساپ جی دن ایواد ہو جی یہ چو جو کمار رس کے لارئے سکو معلومہ رو ساب جی من نیجات پا بہت بہت سکریہ